موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نویر شرک پر شریف سے اچھا دوستو آج ہم کشتہ سملفار ایک اکسیری چیز بہت ہی آسانی سے بننے والے ہیں کشتہ آپ کو بالکل این ہو بہو لائیو بنا کر دکھائیں گے اس سے پہلے مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اچھا دوستو یہ کشتہ تمام سرد امراض بغل میں ریاہی تمام قسم کے اسابی مراض فالج لکوہ ریشہ تشنج جوڑوں کا درد یعنی ان کے لئے ایک بروسے کی چیز ہے بازو کا سست ہو جانا یا بازو کا درد کرنا ٹانگوں کا درد کرنا ان کے لئے بھی ایک سیری چیز ہے اچھا دوستو خاص قرارہ یہ ایک کشتہ قوت بار اور ٹائمنگ کے لئے خاص چیز ہے جو لوگ مردانہ ٹائمنگ کے لئے ادوائیات استعمال کر کے تھک چکے ہیں یا ہار چکے ہیں ان کے لئے ایک بروسے کی چیز ہے ایک بار استعمال کریں آپ کو بے شمار فید ظہور میں آئیں گے اچھا دوستو یہ کشتہ قوت بار ٹائمنگ کے لئے اکسیر ہے نمردی کو جار سے ختم کرتا ہے اس کی خوراک مقدار دو سے چار چاول دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح اور رات کو سونے کے بعد کھانا کھانے کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ کار بلکل ہم آپ کو ہو بہو لائیو بلکل دہتے ہیں سر سے پہلے لینا آپ نے یہ سمبل فار اصل پتھر کانی لینا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں اس کے بعد گندک جتنی لگ جائز میں یہ ڈلی لینے ہیں آپ نے تقریباً بارہ گرام کی اس کو آپ نے اس چینی کی پیالی میں رکھ دینا ہے اور اس کے اوپر یہ گندک رکھ دینا ہے اب ہم اسے آگ پر رکھیں گے اور اسے بلکل ہلکی آنچ پر پکائیں گے اور تقریباً تین تین چھے گھنٹے سے ہلکی آنچ پر پکائیں گے تاکہ گندک کا جو اثر جو گندک ہے اس میں جذب ہو جائے تین گھنٹ کے بار یہ ہمارا ایک اکسیری کشتہ سمال فار تیار ہو جائے گا اب ہم اسے بناتے ہیں اچھا دوستو گندک آملہ ساری اس میں اتنی ڈالیں کہ جو سمال فار کی ڈلی ہے اس میں ڈوب جائے یہ تقریباً مجھ سے زیادہ آگ جال رہی ہے اسے کم آگ جلانی چاہیے اسے چھین گہتے گندک آملہ سار میں پکائیں گے تاکہ گندک آسر اس میں جذب ہو جائے اس کے بعد ہمارا کشتہ لا جواب سمال فار کا تیار ہو جائے گا اچھا دوستو اس کو چھین گہنٹے مکمل ہو چکے ہیں یہ گندک بلکہ سیاہی میل ہو چکی ہے اب ہم اسے سمال فار کو نکال لیتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں جلیت کے لیے میں چمک رہی ہے اس میں گندک بہت زیادہ جذب ہو چکی ہے اب یہ ایک اکسیری چیز تیار ہو چکی ہے یہ قوت با اور ٹیمہ کے لیے خاص چیز ہے اب ہم اسے کسی قوت با کے نقصہ جات میں ڈالیں اگر آپ نے خالی استعمال کرنا ہو تو دو سے چار چاول کھانا کھانے کے بعد دور کے ساتھ استعمال کریں بے حد مکویہ صاحب ہے اور مکویہ جگر ہے خوب انتشار پیرا کرے گا نفس میں سختی لائے گا اور قوت با اور ٹیم کے لیے لار جواب اور کسیری چیز ہے اور مردے کو جاڑ سے ختم کر دے گا خراک مقدار دو سے چار چاول کھانا کھانے کے بعد صبح شام دودھ اور گی کے ساتھ استعمال کریں شروعing